موسیقی کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر بوڑی کے کنٹرول میں ہوگی لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت better sense should prevail ہمیں بیٹھ کے باتچیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے پاکستان کے پردان منتری عمران خان بھلے ہی یہ کہتے ہو کہ وہ امن پسند ملک ہے شانتی چاہتے ہیں اور بھارت سے باتچیت کرنا چاہتے ہیں لیکن لگتا ہے ان کی سینہ عمران خان سے تفاق نہیں رکھتی ہے تبھی جب پاکستانی سرکار بھارتیے وائیو سینہ کے ونگ کمانڈر ابھی نندن کو رہا کر رہے تھے اس وقت پاکستانی سینہ بھارتیے چوکیوں پر بھاری گولاباری کر رہی تھی آپ کو بتا دے گی پاکستان لگاتار آٹھ دنوں سے راجوری پنچ زلوں میں ایل او سی کے پاس لگاتار گولی باری کر رہا ہے پاکستان کی اس گولاباری میں کئی ستھانی ناغریکوں کے گھائل ہونے اور لگ بھگ تین لوگوں کے موت کی بھی خبر ہے بھارتیے سینہ کی مانے تو پاکستانی سرکشہ بلو کی اور سے پنچ پہ ہوئیزر 105 ایم ایم توپ سمیت بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے پاکستانی سینہ کی اور سے نیانترن بریکھا پر گولی باری اور بولٹار داگے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ پاکستانی سینہ نے پیچھلے ایک ہفتے میں ساٹھ سے زیادہ بار سنگھرش برام کا اولنگھن کیا ہے پاکستانی سینہ جمبو کشبیر میں پنچ راجوری جمبو اور بارہ ملہ زلوں میں ستر اسینہ اور سیماورتی علاقوں کو نشانہ بنا چکی ہے جن میں ایک محلہ کی موت اور نو لوگ گھائل ہو چکے ہیں اس ستھیتی سے نپٹنے کے لیے ادھکاریوں نے راجوری اور پنچ جلے میں نیانترن بریکہ پر پانچ کلومیٹر کے دائرے میں شیکشنک سنسطھانوں کو اسثائی طور پر بند کرنے کا آدیش دی دیا ہے وہیں سیما پر رہنے والے سبھی لوگوں سے اپنے گھروں کے بھیتر ہی رہنے کے لیے کہا گیا ہے ویگے نیوز کی ریپورٹ